اے غیر اللہ وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ مستثنہ کی بحث چل رہی ہے اور آپ نے پڑھا تھا کہ مستثنہ بَإِلَّا کے اندر تفصیل ہے اللہ کے بعد اگر مستثنہ آئے تو اس پر کیا اعراب پڑھنا ہے میں نے بتلایا تھا سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مستثنہ متثل ہے یا منقطع اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا اگر متصل ہو تو پھر دیکھو کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر کلام موجب ہو تو بھی منصوب ہوگا اور اگر غیر موجب ہو تو پھر دیکھیں کہ مستثنہ مقدم ہے یا غیر مقدم اگر مقدم ہو تو بھی منصوب ہوگا اور اگر مقدم نہ ہو تو پھر دیکھیں کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنہ منہو مذکور ہو تو پھر اس مستثنہ پر نصب پڑھنا بھی جائز اور اس کو ماقبل سے بدل بنانا بھی جائز اور اگر مستثنہ منہو مذکور نہ ہو تو مستثنہ پر جو اعراب آئے گا وہ على حسب العوامل ہوگا یعنی جیسا عامل ہوگا اس کے مطابق اعراب آئے گا اگر رفع والا عامل ہے تو رفع آئے گا نصب والا ہے تو نصب آئے گا اور جر والا ہے تو جر آئے گا اس کے بعد غیرو کے بارے میں بھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ غیرو اصل میں وضع ہے صفت کے لئے لیکن یہ کبھی کبھار استعمال ہو جاتا ہے استثنہ کے لئے اور جب یہ استثنہ کے لئے استعمال ہوگا تو اس پر کیا اعراب پڑھیں گے جب صفت کے لئے استعمال ہو پھر تو وہی اعراب آئے گا جو مصوف کا تھا لیکن اگر یہ استثنہ کے لئے استعمال ہو غیرو کا لفظ تو پھر اس پر کونسا اعراب آئے گا تو انہوں نے آپ کو بتلایا کہ غیر اوپر وہی اعراب آئے گا جو مستثنہ با اللہ کا اعراب تھا بھئی اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں وہی بات جو میں نے آپ کو کل بتلائی تھی کہ اللہ اصل میں وضاہ استثناء کے لئے لیکن کبھی کا بار کس لئے استعمال ہوتا ہے صفت کے لئے اور اسی طرح غیر اصل میں وضاہ استثناء کے لئے استعمال ہو جاتا ہے یعنی دونوں ایک گسے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں بھئی کہتے ہیں وَعَلَمْ جَانْ لَيْتُوْ أَنَّ لَفْزَتَ غَيْرٍ مَوْزُوعَتٌ لِلْصِفَتِ کے غیروں کا لفظ جو ہے اس کو وضاہ کیا گیا ہے صفت کے لئے وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْاستِثْنَائِ اور کبھی کبھار اس کو استثناء کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں کما اَنَّ لَفْزَتَ إِلَّا مَوْزُوعَتٌ لِلْاستِثْنَائِ جیسے کہ اللہ کا لفظ اس کو وضاہ کیا گیا ہے استثناء کے لئے وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ لِلْصِفَتِ اور کبھی کبھار اس کو صفت کے لئے استعمال کر لیتے ہیں کما فی قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں ہے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَتٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اگر ہوتے لَوْقَانَ اگر ہوتے فیہِمَا ان دونوں میں یعنی زمین اور آسمان میں اگر ان دونوں میں ہوتے آلِحَتٌ اور معبود إِلَّا اللَّهُ سِوَائِ اللَّهَ کے لَفَسَدَتَ تو ان دونوں کا نظام فاسد ہو جاتا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کائنات میں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں اور بھی معبود ہوتے تو پھر اس زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا کیونکہ ایک معبود چاہتا میں اس طرح کروں دوسرا معبود چاہتا میں اس طرح کروں تو لہٰذا یہ نظام چل ہی نہیں سکتا تھا یہ خوبصورت اور حسین و جمیل نظام جو اللہ نے بنایا ہے اور جو نہایت خوبصورتی سے یہ نظام جس طرح چل رہا ہے اگر اور معبود ہوتے تو یہ نظام اس طرح چل ہی نہیں سکتا تھا تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَتٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَ اگر اس زمین اور آسمان کے اندر اور معبود ہوتے سوائے اللہ کے تو البتہ ان کا نظام فاسد ہو جاتا بحث یہ چل رہی ہے کہ اللہ وضعہ استثناء کے لئے لیکن کبھی کبھار صفت کے لئے استعمال ہو جاتا ہے اور غیرو وضعہ صفت کے لئے اور کبھی کبھار استثناء کے لئے استعمال ہو جاتا ہے جیسے یہ جو مثال ہے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَتٌ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ صفت کے لئے ہے یعنی غیرو کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے؟ غیرو کے معنی میں ہے غیرو کے معنی میں ہے بھئی غیرو کے معنی میں ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا غیرو ہمیشہ مضافلے چاہتا ہے مضافلے اور غیرو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے پھر بھی یہ کیا رہتا ہے؟ نکیرا رہتا ہے تو یہ آلِحَتُن پہلے آیا یہ بھی ہے نکیرا کیونکہ یہ کیونکہ یہ اس میں اشارہ بھی نہیں یہ اس میں موصول بھی نہیں اس پر الیفلام بھی داخل نہیں یہ کسی کا نام بھی نہیں وغیرہ تو یہ نکیرا ہوا اور اس کے بعد کیا آیا؟ إِلَّا اللَّهِ اصل میں یہ کیا ہے؟ غیرو اللَّهِ إِلَّا کس معنی میں ہے؟ غیرو کے معنی اور غیرو مضاف ہوا لفظ اللہ کی طرف اور غیرو لفظ اللہ کی طرف مضاف ہوگا تو بھی کیا بنے گا؟ تو بھی کیا رہے گا؟ نکیرا ہی تو آلِحَ بھی نکیرا آگے غیرو اللہ صفت بھی نکیرا تو یہ موصول صفت بن جائیں گے اگر ہوتے اس زمین اور آسمان میں اور معبودان إِلَّا اللَّهِ اَيْغَيْرُ اللَّهِ اِلَاوَا اللَّهِ سوائے اللہ کے اللہ کے علاوہ اگر اور معبود ہوتے اس زمین اور آسمان میں لَا فَسَدَتَا تو یہ زمین اور آسمان کا نظام خراب ہو جاتا بات سمجھ میں آگئی تو بحث کیا چل رہی ہے کہ یہاں یہ جو اللہ آیا یہ اللہ کس معنی میں ہے غیرو کے معنی میں ہے یعنی صفت کے لئے ہے سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں غیرو کے معنی میں ہے وجہ یہ اس کی کہ دیکھئے اللہ آتا ہے استثناء کے لئے کس لئے آتا ہے اور اس کے معباد جو ہوگا وہ مستثناء ہوگا اور مستثناء کی تو دو ایک اس میں ہیں یا وہ مستثناء متصل ہوتا ہے یا مستثناء منقطع ہوتا ہے تو یہاں پر یہ لفظ اللہ کو نہ مستثناء متصل بنایا جا سکتا ہے نہ مستثناء منقطع بنایا جا سکتا ہے اور مستثناء کی تو یہی دو صورتیں یا متصل ہوگا یا منقطع جب یہ نہ متصل ہو سکتا ہے اور نہ منقطع تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں تو معلوم ہوا یہ الا استثناء کے لئے ہے ہی نہیں کیونکہ استثناء کے لئے ہوتا تو یا تو یہ استثناء متصل کے لئے ہوتا یا استثناء منقطع کے لئے ہوتا دونوں نہیں ہو سکتے معلوم ہوا یہ استثناء کے لئے ہے ہی نہیں بلکہ یہ کس لئے ہے صحفت کے لئے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا تو استثناء کے لئے یہ کیوں نہیں ہو سکتا مستثناء متصل کیوں نہیں ہو سکتا یا منقطع کیوں نہیں ہو سکتا بھئی دیکھئے یاد رکھئے ماقبل میں جو اللہ سے ماقبل ذکر ہے وہ جمع ہے آلہہ جمع ہے الہن کی اور الہن معبود کو کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں یعنی لا الہ الا اللہ یہ الہ کیا ہے معبود معبود تو یہ الہ ہے اس کا معنی ہے معبود اور اس الہ کی جمع عربی میں آتی ہے آلہہ تو یہ آلہہ جمع ہے الہ کی اور یہ نکرہ ہے یہ کیا ہے نکرہ تو جب مستثنہ جمع ہو اور نکرہ ہو اور اس کے بعد الہ آئے تو وہ پھر ہمیشہ صفت کے معنی میں ہوگا کیونکہ نہ وہاں مستثنہ متصل بنا سکتے ہیں نہ مستثنہ منقطع بنا سکتے ہیں کب جب جب اللہ سے ما قبل کیا ہو جمع ہو اور نکرہ تو جمع منکور ہو یعنی جمع منکور ایسی جمع جو نکرہ ہو تو جب بھی اللہ سے ما قبل جمع منکور آجائے تو پھر وہ اللہ غیروں کے معنی میں ہوگا صفت کے لئے ہوگا استثناء کے لئے نہیں اور کیوں نہیں بنا سکتے مستثناء متصل اور منقطع وجہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا جانی القوم اللہ زیدن توجہ ہے جانی القوم اللہ زیدن آپ مجھے یہ بتائیے یہ مستثناء متصل ہے یا منقطع ہے مستثناء متصل جانی القوم اللہ زیدن بھئی دیکھئے ہم نے یہ مثال جو کی تھی مستثناء متصل کی کی تھی لیکن یاد رکھو آپ نے ویسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں کہنا کہ مستثناء متصل ہے یا منقطع ہے آپ یہ دیکھیں کہ مستثناء متصل کسے کہتے تھے جو پہلے داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا تو وہ ہے متصل اور اگر پہلے داخل ہی نہیں تھا تو وہ مستثناء منقطع ہے لہٰذا یہی مثال جانی القوم اللہ زیدن توجہ ہے جانی القوم اللہ زیدن آپ سے کوئی پوچھے مستثناء متصل ہے یا منقطع آپ جواب میں کہیں یہ مستثناء متصل بھی ہو سکتا ہے یا مستثناء منقطع بھی ہو سکتا ہے متصل کب ہوگا اگر القوم سے ایسے جماعت مراد جس میں زید پہلے شامل تھا پھر کیا کیا گیا نکال دیا یہ متصل اور اگر القوم سے ایسی جماعت مراد ہے جس میں زید پہلے داخل ہی نہیں تھا تو یہ تو پھر کونسا ہوا مستثناء منقطع سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو معلوم ہوا مستثناء متصل ہے یا منقطع اس کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ پہلے مستثناء مستثناء منہوں میں داخل ہے اور پھر اللہ نے آ کر نکالا تو یہ متصل اور اگر پہلے داخل نہیں تھا تو پھر یہ منقطع ہے لیکن یہ تو وہیں پر تیہ ہو سکتا ہے جہاں آپ کو پتا چلے کہ یہ پہلے داخل تھا یا پہلے داخل نہیں تھا اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس کو متصل بنائیں گے یا منقطع بنائیں گے لیکن یہاں جب جب اللہ سے ما قبل جمع منکور ہو وہاں یہ پتا چل ہی نہیں سکتا لیکن یہ ما بعد ما قبل میں داخل تھا یا داخل نہیں تھا تو لہذا نہ اس کو متصل بنا سکتے ہیں اور نہ منقطع اگر پتا چل جائے پہلے داخل تھا تو متصل بنا لیں اگر داخل نہیں تھا تو کیا بنا لیں منقطع بنا لیں لیکن وہاں ایسا ہو ہی نہیں سکتا پتا چل ہی نہیں سکتا لہذا نہ اس کو متصل بنا سکتے ہیں اور نہ منقطع تو معلوم وہ پھر اللہ کو استثناء کے معنی میں لیں گے ہی نہیں بلکہ کس معنی میں کرنا پڑے گا غیروں کے معنی میں لینا پڑے گا سورہ سمجھ میں آگئے تو دیکھو آئے ہاں آلیہ آیا اور آلیہ جمع ہے الہ کی تو آلیہ کا کیا معنی ہوا کئی معبود اب وہ کئی معبود ان میں ما بعد یعنی اللہ کی ذات اگر پہلے داخل تھی پھر اللہ کی ذریعی کیا کیا گیا نکالا گیا تو ہم کیا کہتے ہیں یہ متصل ہے اور اگر پہلے سے داخل ہی نہیں تھی تو ہم پھر کیا کہتے ہیں یہ مستثنہ منفتے لیکن یہاں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کیونکہ جمع منکور ہے جمع منکور کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ اس سے کسی چیز کا کیا کیا جائے استثناء کیا جائے تو لہٰذا یہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے غیر ہوئی کے معنی میں صفت کے لیے ہے سورہ سمجھ میں آگئے تو گویا لو کان فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اس آیت کے اندر اللہ کس معنی میں ہے غیروں کے معنی میں اور کس وجہ سے اس کا سبب کیا ہے مانع کیا ہے کہ اللہ کوئی استثناء کے لیے آپ نہیں بنا سکتے کونسی چیز مانع بن گئی کس چیز نے روک دیا وہ ما قبل کے جمع منکور ہونے کس نے ما قبل اس کے جمع منکور آگئی اس نے یہ مانع بن گئی اس نے روک دیا کہ یہ اللہ استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ کس لیے ہے صفت کے لیے ہے تو معلوم ہوا یہاں مانع لفظی ہے مانع کیا ہے لفظی ہے اور وہ لفظ کیا ہے آلہ کا لفظ ہے بھئی نکرہ جو ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ الْصِفَتِ اور کبھی کبھار اللہ جو ہے صفت کے لیے استعمال ہوتا ہے کما فی قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا اگر اسلامین اور آسمان میں اور معبود معبود ہوتے سوائے اللہ کے لَفَسَدَتَا تو ان کا نظام فاسد ہو جاتا اَيْ غَيْرُ اللَّهِ دیکھا بطلا دیا اللہ اللہ کس معنی میں ہے غیر اللہ کے یعنی غیر اللہ کے وَقَذَلِكَ قَوْلُكَ اور اسی طرح آپ کا یہ قول بھی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یاد رکھئے لَا إِلَّا اللَّهُ یہاں یہاں پر بھی اللہ صفت کے لیے ہے یعنی غیر کے معنی میں ہے یہ استثناء کے لیے نہیں ہے یعنی یہ کلمہ توحید جو ہے اس میں بھی یہ اللہ کس لیے ہے یہ صفت کے لیے ہے استثناء کے لیے نہیں ہے وجہ اس کی کیا وجہ ہے تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ما قبل میں وجہ تھی لفظی اور یہاں پر وجہ ہے معنوی یعنی یوں کہیں وہاں تھا مانع لفظی اور یہاں مانع معنوی ہے یعنی یوں کہیں معنع ہے مانع کیونکہ کیونکہ اللہ جو ہے اگر اس کو استثناء کے لیے لیں تو پھر یہ توحید کے خلاف ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے بھئی یہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے توحید کا فائدہ دیتا ہے یہ بتلادہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے بھئی اور یہ معنی تب ہی حاصل ہوگا جبکہ یہاں اللہ کو صفت کے لیے بنائیں توحید پورے طور پر حاصل نہیں ہوتی یہ توحید کے خلاف ہو جاتا ہے مانا بھئی اگر اللہ کو کس لیے بنائیں استثناء کی تو پھر یہ توحید کا فائدہ نہیں دے گا کامل توحید کا فائدہ یہ کلمہ نہیں دے گا کس طرح دیکھئے بھئی لا الہہ کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے اب کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں تو ماقبل میں معبود کی نفی ہوئی اور اللہ کے معبود اللہ کی ذات کا اس بات ہوا ماقبل میں نفی ہوئی ما بعد میں اس بات اب یا تو آپ اس کو مستثنہ متصل بنائیں گے تو بھی معنی صحیح نہیں توحید کے خلاف یا آپ توحید کے خلاف تو یہ نہ مستثنہ متصل ہو سکتا ہے اور نہ مستثنہ منقطع ہو سکتا ہے آسان لفظوں میں یوں کہیے کہ ماقبل میں جن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے یا تو اس سے مراد معبودان حق ہیں یا اس سے مراد معبودان باطل ہیں اگر وہ معبود جن کی نفی کی گئی اگر اسے معبودان حق مراد لیں تو بھی معنی توحید کے خلاف اگر وہ معبود جن کی نفی کی گئی اگر اس سے معبودان باطل مراد لیں تو بھی یہ معنی توحید کے خلاف ہے کس کی نفی ہو رہی ہے معبودوں کی کوئی معبود نہیں تو کن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے معبودان حق کی یا معبودان باطل کی دو ہی احتمال ہے نا تیسرا احتمال تو کوئی نہیں اب دیکھئے مثلا اگر یہ جن معبودان کی نفی ہو رہی ہے ان معبودوں سے مراد لے لیں معبودان حق کوئی ترجمہ یوں ہوا لا الہا کوئی معبود برحق نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے تو دیکھئے نفی ہوئی معبودانِ برحق تھی اور اللہ کو آپ نے بنایا کس لیے مستثنہ متصل کے لیے بن جائے گا دیکھئے اللہ بھی معبودِ حقیقی اللہ کیا ہے اللہ کے معباد آ رہے ہیں نا معبودِ حقیقی اور اللہ سے ماقبل جن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے ابھی میں نے بتایا اس میں دو احتمال یا معبودانِ حق ہیں یا معبودانِ باطل ہم پہلی صورت لے لیتے ہیں معبودانِ حق کہ کن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے معبودانِ حق کی تو ماقبل میں نفی ہوئی معبودانِ حق کی کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے کس کے اللہ کی تو تمام معبودانِ برحق کی نفی ہو گئی اور اللہ کی ذات کا اس بات ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو ماقبل میں کون معبودانِ برحق تو اللہ ہوا استثناءِ متصل کے لیے کس لیے ہوا کیوں کیونکہ اللہ بھی معبودِ برحق ماقبل میں بھی کن کی نفی معبودانِ برحق تو اللہ بھی کس میں سے معبودانِ برحق میں سے تو پہلے جب کہا کوئی معبودِ برحق نہیں تمام معبودوں کی نفی ہو گئی پھر ان میں سے اللہ کی ذات کا نکال کر کیا کر دیا گیا اس بات کر دیا گیا جیسے میں نے کہا تھا مَا جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے إِلَّا زَيْدًا سوائے کس کے زَيْد کے تو جب میں نے کہا تھا وہ لوگ نہیں آئے میں نے زَيْد کی بھی نفی کر دی پھر اللہ کے ذریعے زَيْد کا کیا کر دیا اس بات تو وہ کون سا مستثنہ تھا مستثنہ متصل سورہ سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی طرح تو معبودان حق کی نفی ہو گئی اور پھر اللہ کے بعد کیا کیا گیا اللہ کی ذات کا اس بات تو مستثنہ کون سا ہوا مستثنہ متصل ہوا سورہ سمجھ میں آگئے لیکن یہ معنی توحید کے خلاف ہے توحید کے خلاف اس طرح کہ ٹھیک ہے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں تو گویا یہ مستثنہ متصل ہوا مستثنہ متصل کسے کہتے تھے کہ مستثنہ مستثنہ منہوں میں پہلے داخل ہو اور بعد میں اللہ کے ذریعے کیا کیا جائے اس کو نکال دیا جائے تو یہاں پر بھی اگرچہ تمام معبودان برحق کی نفی کر دی گئی اور یہ کہا گیا کوئی معبود برحق نہیں سوائے کس کے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں سب کی نفی کر دی سب کی نفی کر دی یا نہیں کر دی اور یہی معنی مقصود ہے یا غیر مقصود مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں صرف اللہ کی ذات ہے لیکن یہ بند تو مستثنہ متصل گیا اور مستثنہ متصل کسے کہتے تھے جو پہلے داخل تھا پھر اس کو اللہ کے ذریعے نکال لیا گیا تو یہاں پر آپ نے بھی کیا کیا تمام اللہ کے علاوہ باقی تمام معبودان برحق کی کیا کر دی نفی کر دی لیکن لیکن ایک لمحے کے لیے ان کو ماننا پڑا معبودان برحق کو ماننا پڑا کہ اللہ ان میں داخل تھے پھر اللہ کے ذریعے کیا کر دیا گیا نکال مستثنہ متصل اسی کو کہتے ہیں جو پہلے داخل تھا پھر اس کو کیا کر دیا گیا ہو نکال لیا گیا تو یہاں معبودان سے کون سے معبود مراد لیے معبودان حق مراد لیے تو جب آپ نے کہا لا الہہ کوئی بھی معبودان برحق میں سے نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے تو اللہ کی ذات بھی کیا ہے معبود برحق اور ماقبل میں نفی بھی کس کی معبودان برحق کی تم عالم ہو یہ مستثنہ متصل ہے مستثنہ متصل ہے مثلا میں نے کہا تھا مَا جَاءَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا مستثنہ متصل کی سے کہتے تھے جو ماقبل میں پہلے داخل ہو پھر اللہ کے ذریعے کیا کر لیا جائے نکال لیا جائے تو یہاں پر بھی ماقبل میں بھی معبودان حق کا ذکر اور اللہ کی ذات بھی کیا ہے معبود حقیقی ہے تو یہ مستثنہ متصل ولی صورت ہو گئی کون سی صورت ہو گئی مستثنہ متصل ولی صورت ہوئی اور مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں کہ اللہ کا معباد پہلے ماقبل میں داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے اس کو کیا کر لیا گیا نکال لیا گیا تو یہاں بھی اللہ کی ذات ماقبل میں پہلے داخل تھی اور پھر تمام معبودان حق جب نفی ہوئی تمام معبودان حقی تو نفی کر دی گئی لیکن اللہ کی ذات کا اس بات کر دیا گیا اللہ کی ذات کا اس بات کیا گیا تو یہ مستثنہ متصل ہوا کہ پہلے داخل تھے ماقبل میں پھر نکال کر ماقبل کی نفی کر دی گئی اور اللہ کی ذات کا اس بات کیا گیا تو یہ مستثنہ متصل ہوا کیا ہوا اور مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں تو گویا یہاں پر بھی اللہ کی ذات ما قبل میں جو معبودان برحق جن کی نفی کی گئی پہلے ان میں داخل تھی پھر اللہ کے ذریعے اللہ کی ذات کا استثناء کیا گیا اور اس بات کیا گیا تو ایک لمحے کے لیے ہی برحال اور معبودوں کو ماننا تو پڑا اگرچہ بالفرض والمحال ہی ماننا پڑا کہ اللہ پہلے داخل تھے ان میں پھر ان سب کی تو نفی کر دی گئی لیکن اللہ کی ذات کا ان سے نکال کر اللہ کی ذات کو اس بات کر دیا گیا تو اور معبودوں کو اگرچہ آپ اس وقت نفی کر رہے ہیں لیکن ایک لمحے کے لیے ماننا پڑا یا نہیں ماننا پڑا فرض کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا جب ہی یہ صورت بنے گی نا کہ پہلے داخل تھے پھر اللہ کے ذریعے کیا کر لیا گیا نکال تو پہلے داخل ہونے کی کیا صورت ہے کہ ایک لمحے کے لیے ماننا پڑے گا اور یہ ماننا توحید کے خلاف ہے کیونکہ توحید تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ایک لمحے کے لیے بھی کسی معاقر کو معبود باننا یہ بھی کیا ہے توحید کے خلاف ہے بات سمجھ میں آگئے معلوم ہوا کہ یہاں مستثنہ متصل لینا درست نہیں مستثنہ متصل لینا یا دوسرے لفظ و میوں کہو آلحہ جن کی نفی ہوئی اُد سے آلحہِ حق مراد لینا صحیح نہیں تو پھر دوسری صورت تو یہی ہے کہ آلحہ سے مراد آلحہِ باطلہ مراد لیے جائیں معبودانِ باطل مراد لیے جائیں اور اللہ تو معبودِ حقیقی ہے اللہ کی ذات تو معبودانِ باطلہ میں سے نہیں تو ان میں داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں تو یہ پھر مستثنہ منقطع بن جائے گا مستثنہ منقطع بن جائے گا تو چلو اب ہم سرہ اس کو مستثنہ منقطع بنا کر دیکھتے ہیں کہ کیا پھر معنی صحیح ہوتا ہے یا نہیں تو اس صورت میں معنی یہ ہو جائے گا لا الہ الا اللہ کوئی معبودِ باطل نہیں ہے الا اللہ مگر اللہ معبودِ حقیقی موجود ہے کوئی معبودِ باطل نہیں ہے مگر اللہ جو معبودِ حقیقی ہے وہ موجود ہے تو کن معبودوں کی نفی ہوئی معبودانِ باطلہ کی نفی ہوئی اور کونسا مستثنہ ہوا مستثنہ منقطع ہوا تو مستثنہ منقطع ہوا اور معبودانِ باطلہ کی نفی ہو گئے ٹھیک ہے کہ معبودانِ باطلہ کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ کی ذات کہا اس بات کو تو معبودانِ باطلہ کی تو نفی ہو گئی لیکن معبودانِ حق کی تو نفی نہیں ہوئی لا الہ الا اللہ اس میں تو صرف کیا بتلایا گیا آلحہ سے کون سے آلحہ مراد لیے معبودان باطل گویا کہا گیا کوئی معبود باطل نہیں ہے ٹھیک ہے معبود باطل تو نہیں ہے لیکن معبودان حق اور ہیں یا اور نہیں ہیں اس کے بارے میں ان کی کوئی نفی کی گئی توحید تو کیا ہے توحید کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق بھی نہیں ہے سورہ سمجھ میں آگئی اور ابھی آپ نے کیا مانع کیا کہ کوئی اور معبود باطل نہیں تو ٹھیک ہے معبود باطل کی تو نفی ہو گئی لیکن توحید کیا ہے توحید تو یہ ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی بھی نہیں ہے تو معبود باطلہ کی تو ٹھیک ہے یا نفی ہو گئی لیکن معبودان حق کی تو نفی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اللہ کی ذات کا اس بات ہوا اللہ معبود حقیقی ہے لیکن اللہ کے ساتھ اور معبود حقیقی ہیں یا نہیں ہیں ان کی تو نفی نہیں ہوئی صرف معبودان باطل کی نفی ہوئی معبودانِ حق کی تو نفی نہیں تو پھر تم آنا تو یہ نکلے کا ہو سکتا ہے اور معبودانِ حقیقی ہو معبودانِ باطل تو کوئی نہیں ٹھیک ہے اللہ معبودِ حقیقی ہے کس کی نفی کی آپ نے معبودانِ حق کی نفی کی چاہیے کیا تھا اللہ کے علاوہ باقی معبودانِ حق کی بھی کیا کرو نفی کرو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبودِ حقیقی بھی نہیں ہے یہ تھی توحید لیکن لیکن اگر یہ مستثنہ منقطع بنائیں تو پھر یہ توحید حاصل نہیں ہوتی بات سمجھ میں آگئے خلاصہ کلام کیا ہوا کہ لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کو استثنہ متصل کے لیے بھی نہیں لے سکتے اور استثنہ منقطع کے لیے بھی نہیں لے سکتے کیوں نہیں لے سکتے اس لیے کیونکہ اگر اس کو مستثنہ متصل بنانے کی کوشش کریں تو اس صورت میں آلحہ سے مراد آلحہ برحق ہوں گے اور اس صورت میں مستثنہ متصل ہوگا اور مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں جو پہلے ماہ قبل میں داخل ہو اور پھر اس کو نکالا جائے تو گویا ایک لمحے کے لیے پہلے ماننا پڑے گا اور گویا اور معبودان برحق بھی ماننا پڑیں گے چاہے ایک لمحے کے لیے ہی ہے پھر آگلے لمحے میں آپ فوراں ان کی نفی بھی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے لیکن بارال ایک لمحے کے لیے تو ماننا پڑا کہ پہلے داخل ہیں اور پھر اللہ کے لیے کیا کیا گیا نکالا گیا تو جب پہلے داخل ہیں تو ماننا پڑا جب ماننا پڑا تو یہ ماننا تو توحید کے خلاف ہوا پوری توحید اس سے حاصل نہیں اور اگر اس آلحہ سے مراد کون سے آلحہ لیں معبودان باطلہ مراد لیں تو پھر معبودان باطلہ کی تو نفی ہو جائے گی معبودان برحق کی تو نفی نہ ہوئی تو اس صورت میں معبودان حق کی نفی نہیں ہوگی حالانکہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی بھی نہیں ہے سب کی نفی ضروری ہے بھئی تو معلوم ہوا یہاں یہاں اللہ سے پہلے جمع منکور تو نہیں الہ الہ یہ تو مفرد ہے جمع نہیں ماں قبل میں جمع منکور تھی اس لئے وہاں اللہ کو غیروں کے معنی میں لینا پڑا تو وہاں سبب لفظی تھا یہاں جمع منکور تو نہیں اللہ سے پہلے لیکن یہاں مانع جو ہے وہ معنوی ہے بھئی کیا معنوی چیز کیا ہے کہ کہ اس کو ہم اللہ کو استثناء کے لیے نہیں لے سکتے کیونکہ اللہ کو استثناء کے لیے لیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں یا اس مستثناء متصل بنائیں گے یا منقطع متصل بنائے تو بھی توحید کے خلاف معنی ہو جاتا ہے اور منقطع بنائے تو بھی توحید کے خلاف معنی ہو جاتا ہے تو لہٰذا معلوم ہوا اس اللہ کو غیروں کے معنی میں لینا پڑے گا لا الہ غیر اللہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود موجود نہیں ہے خلاصہ کلام کیا ہوا لَوْكَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ اللہ اللہ لَفَسَدَتَا یہاں اللہ کو غیروں کے معنی میں لیے گیا کیوں یہاں اللہ غیروں کے معنی میں ہی یعنی صفت کے لیے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے ماہ قبل جو ہے وہ آلحہ جمع منکور ہے بھئی جمع ہے اور نکرہ ہے تو جمع منکور ہے اور جمع منکور اس سے استثناء صحیح نہیں ہوتا کیوں نہیں استثناء صحیح ہوتا اس لیے کیونکہ استثناء کی تو دوئی صورتیں ہیں یا استثناء متصل ہوتا ہے یا استثناء منقطع ہوتا ہے یہاں متصل تب بنایں گے جب ہمیں پتا ہو کہ پہلے اس میں داخل تھا پھر وہ کیا کیا گیا اللہ کے ذریعے نکالا گیا اور منقطع تب ہوگا جب ہمیں یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ پہلے سے داخل ہی نہیں تھا اور جمع منکور کا معنی تو ہوتا ہے مثلا دیکھئے بھئی رجل آدمی رجال کئی آدمی میں کہنا چاہتا ہوں جانی رجال میرے پاس کچھ لوگ آئے اللہ زیدان سوائے کس کے زید کے اب آپ اللہ کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اللہ کو استثناء کیلئے بنانا چاہتے ہیں تو استثناء اور زید کو مستثناء بنانا چاہتے ہیں تو مستثناء کی تو دوئی صورتیں ہیں یا اس کو متصل بنا سکتے ہو یا منقطع بنا سکتے ہو متصل کب بنا ہوگے متصل بنانے کا کیا مانا ہوتا ہے جب پہلے داخل ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید پہلے رجال میں داخل تھا یقینی طور پر آپ کو پتہ ہو یقینی طور پر پتہ ہو کہ زید اس میں داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے کیا گیا نکالا گیا تو آپ کہیں گے مستثناء متصل ہے اور جب آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ زید رجال میں داخل نہیں تھا تو پھر آپ کہیں گے یہ مستثناء منقطع ہے لیکن یہاں پر یہ پتا چل ہی نہیں سکتا کہ یقینی طور پر داخل ہے یا داخل نہیں اس لیے کیونکہ رجال جامع ہے رجل کی اور رجال ہے نکیرہ اور رجال کا معنی ہے کچھ لوگ کچھ آدمی وہ تین چار کھڑے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں وہ چار پانچ چھ کھڑے ہیں وہ بھی کچھ آدمی ہیں دوسری طرف بھی پانچ دس کھڑے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ تو کوئی بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں تو آپ کوئی ایک مخصوص جماعت مراد ہوتی تو پھر آپ کو پتا ہوتا کہ زید ان میں شامل ہے اور پھر نکالا گیا یا زید تو ان میں شامل ہی نہیں لہذا اس کو نکالا بھی نہیں گیا تو مستضام متصلی ہم ان قطعہ بنا لیتے لیکن یہاں جب وہ جماعت کی تعیین ہی نہیں ہیں تو پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ اس میں داخل تھا پھر نکالا گیا یا داخل ہی نہیں تھا اس میں اندر سورت سمجھ میں آگئے مثلا میرے دائیں طرف دس آدمیوں کے ایک جماعت کھڑی ہے میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے پاس آئے جا آنے تو اب میں رجال نہیں کہوں گا جا آنے رجال میرے پاس یہ والے آدمی آئے اور آپ کو پتا ہے کہ زید ان میں داخل ہے جا آنے رجال اللہ زیدن اب آپ کہیں گے مستثنہ متصل ہے کیونکہ زید تو ان میں داخل تھا اور پھر آپ نے اللہ کے ذریعے کیا کیا ہے نکال دیا یا زید ان میں داخل ہی نہیں تھا یہ تو اور لوگ ہیں تو اب میں نے کہا جا آنے رجال اللہ زیدن آپ کہیں گے بھئی ار رجال سے یہ والی جماعت مراد ہے اور زید تو ان میں داخل ہی نہیں ہے معلوم ہے یہ کون سا مستثنہ ہے مستثنہ منقطع ہے لہذا ما قبل میں اس جماعت کی تعیین تو ہو پتا تو ہو پھر ہی بتایا جا سکتا ہے کہ ما بعد اس میں داخل تھا یا داخل نہیں داخل تھا تو مستثل بن جائے گا نہیں تھا داخل تو منقطع بن جائے گا اور اس کے بجے اگر میں کہتا ہوں جا آنے رجال اللہ زیدن رجال کا معنی تو ہے کچھ لوگ میرے دائیں طرف دس آدمی کھڑے ہیں یہ بھی کچھ لوگ ہیں بائیں طرف کھڑے ہیں دس آدمی یہ بھی کچھ لوگ ہیں میرے سامنے دس آدمی کھڑے ہیں یہ بھی کچھ لوگ ہیں تو ہر ایک یہ بھی رجال ہیں وہ بھی رجال ہیں یہ بھی رجال ہیں اب میں کہتا ہوں جانی رجال ان اللہ زیدن اب رجال کی تعیین ہی نہیں یہ والی جماعت ہے وہ والی جماعت ہے یہ تیسری جماعت ہے کون سی مراد ہے جماعت کا پتہ چلے گا تو پھر آپ یہ بھی پتہ چلے گا کہ زیدن میں ہے یا نہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا سورت سمجھ میں آگئے معلوم ہوا جمع منکور سے استثناء صحیح نہیں کیونکہ اس میں تعیین نہیں ہوتی اور منقتے بنانے کے لئے تو تعیین ضروری ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا تو آلِحہ جماع ہے الہ کی تو یہ جماع ہوئی کچھ معبود اور کچھ معبود کون سے معبود تعیین ہے نہیں تو کچھ معبود کہ اس میں اللہ کی ذات پہلے داخل تھے یا داخل نہیں تھی اس بنیاد پر متصل بنائیں یا منقتے بنائیں وہ یہاں ممکن ہی نہیں ہے لہذا مجبوراں پھر اللہ کو کس معنی میں لینا پڑا غیروں کے معنی میں لینا پڑا تو یہاں مانع بن گیا ایک مانع آ گیا جو اللہ کو استثناء کے لیے نہیں بننے دے رہا بلکہ اللہ کو غیروں کے معنی میں کر رہا ہے اور وہ مانع کیا ہے لفظِ آلِحَةً یعنی لفظی مانع ہے یہاں پر کیا ہے لفظی مانع ہے اور لا الہ الا اللہ یہاں پر تو کوئی جمع منکور نہیں ما قبل میں اللہ سے پہلے تو یہاں لفظی مانع نہیں ہے بلکہ معنوی مانع ہے اور وہ کیا کہ یہاں مستثنہ متصل بھی مراد نہیں لے سکتے اور مستثنہ منقصے بھی مراد نہیں لے سکتے مستثنہ کیوں نہیں مراد لے سکتے کیونکہ سورت میں ماہ قبل میں جن معبودان کی نفی ہوئی وہ کون سے ہوں گے معبودان برحق تو پہلے اللہ کی ذات ان میں داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا تو ایک لمحے کے لئے معبودان برحق کو ماننا پڑے گا پھر ہی ان کی نفی ہوگی سورت سمجھ میں آگئی تو یہ معنی کیا ہو توحید کے خلاف اور اگر معبودان باطلہ مراد لے تو پھر یہ مستثنہ منقطع بنے گا لیکن وہ بھی نہیں لے سکتے کیونکہ سورت میں معبودان باطلہ کی تو نفی ہوگئی معبودان برحق کی بھی تو نفی چاہیے تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق بھی نہیں ہے تو ان کی تو نفی نہ ہوئی تو اس سورت میں یہ معنی بھی توحید کے خلاف ہوا تو لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا اس کے اندر بھی اللہ صفت کے لئے اور لا الہ الا اللہ اس کے اندر بھی اللہ صفت کے لئے لیکن وجہ الگ الگ ہے پہلے میں اللہ کو استثناء کے لئے نہیں لے سکتے بلکہ کس لئے لینا پڑے گا صفت کے لئے اس کی وجہ لفظی ہے اس کی وجہ لفظی ہے اور وہ لفظی وجہ کیا کہ اللہ سے پہلے جو لفظ ہے وہ جمع منکور ہے جمع ہے اور نکرہ ہے آلِحَ جمع ہے الٰہی یہ جمع ہے اور نکرہ ہے اور جو جمع ہو اور نکرہ ہو اس سے استثناء نہیں کیا جا سکتا جب اس سے استثناء کیا ہی نہیں جا سکتا تو نمستثناء متصل یہاں ہو سکتا ہے نمستثناء منقصے کیونکہ ما قبل میں کون ہے جمع ہے اور لفظ جمع ہے اور نکرہ ہے اور جمع منکور جو ہے اس سے استثناء نہیں کیا جا سکتا ہے نہ وہاں پر اللہ کو استثناء متصل کے لئے بھی نہیں بنا سکتے اور استثناء منقطع کے لئے بھی نہیں بنا سکتے کیوں وجہ یہ کہ مستثناء متصل اسے کہیں گے کہ جہاں پہلے ایک چیز ما قبل میں داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے کیا کر لیا گیا نکال لیا گیا اور مستثناء منقطع اسے کہتے ہیں کہ جہاں ایک چیز پہلے سے ہی داخل نہ ہو تو وہ کیا ہے مستثناء منقطع اگر ایک چیز پہلے داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے نکال دی گئی اگر ایک چیز پہلے داخل تھی اور پھر اللہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا تو یہ کون سا مستثناء ہوا متصل اور اگر پہلے داخل ہی نہیں تھی تو یہ کونسا مستثنہ ہوا مستثنہ منقطے تو معلوم ہوا مستثنہ متصل اور منقطے کا دار و مدار پہلے داخل ہے یا پہلے داخل نہیں اس پر ہے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کو یقینی طور پر پتا ہو کہ پہلے داخل تھی اور پھر نکالا گیا ہے تو آپ اس کو مستثنہ متصل بنا لیں گے اور اگر یقینی طور پر پتا ہو کہ یہ پہلے داخل تھی نہیں تو آپ اس کو کیا بنا لیں گے مستثنہ منقطے بنا لیں گے تو معلوم ہوئے یقینی طور پر پہلے داخل تھی اور پھر نکالی گئی تو متصل اگر یقینی طور پر پہلے داخل نہیں تھی تو مستثنہ منقتے اگر یقینی طور پر پتہ ہی نہ ہو تو نہ مستثنہ متصل بنا سکتے ہیں نہ مستثنہ منقتے بنا سکتے ہیں اور جمع منکور جمع منکور جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی رجل کی جمع ہے رجال رجال جمع ہے اور نکیرہ ہے اس پر علی فلام نہیں جمع منکور ہے اور جمع منکور جو ہے تو رجال کا معنی ہوا کچھ آدمی اب جانی رجال الا زید میرے پر کچھ لوگ آئے سوائے کس کے زید کے یہ زید کو اپنا مستثلہ متصل بنا سکتے ہیں نہ منقطے متصل تب بنتا اگر آپ کو یقینی طور پتا ہوکے جو ماہ قبل میں رجال کا ذکر ہے ان میں زید پہلے داخل تھا پھر اس کو کیا کیا گیا نکالا گیا لیکن یقینی طور پتا ہی نہیں کیونکہ رجال کا معنی ہے کچھ لوگ بھئی کون سے والے لوگ کوئی خاص جماعت ہو تو ہمیں پتا لگ جائے زید ان میں تھا ان میں زیادہ زید ان میں نہیں تھا تو لہذا متصل یہاں نہیں بنا سکتے اور اس کو مستثلہ منقطے بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یقینی طور پتا ہی نہیں ہے کہ ماہ قبل میں یہ دہلے داخل ہے یا پہلے داخل نہیں تو لہذا پھر اس کو غیروں کے معنی میں لینا پڑتا ہے تو یہاں پر بھی اسی طرح لوکان فیہما آلہتن اللہ لفصدتا اس کے اندر بھی اللہ سے پہلے کیا ہے جمع منکور ہے اور جمع منکور جو ہے اس کے اندر اتنا عموم نہیں ہوتا کہ اس سے استثناء کیا جا سکے یعنی یا وہاں پر نہ مستثناء متصل بنا سکتے ہیں اور نہ وہاں پر مستثناء منقطے بنا سکتے ہیں تو لہذا مجبوراں جب اللہ کو استثناء کیلئے ہم لے ہی نہیں سکتے تو اب اس کو کس معنی میں لینا پڑے گا غیروں کے معنی میں لینا پڑے گا کہ لوکان فیہما آلہتن اگر اس زمین اور آسمان میں کچھ معبود ہوتے اللہ کے علاوہ لفصدتا تو ان زمین اور آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا تو معلوم ہوا اس کے اندر جو یہاں پر اللہ کو ہم استثناء کے لئے نہیں لے سکتے اور مانع وہ لفظی ہے لفظ ہے مانع کیا چیز ہے لفظ کونسا لفظ آلہہ کا لفظ یعنی یوں کہیں یہاں پر کیا سبب ہے کہ اللہ کو آپ استثناء کے لئے نہیں لے سکتے آپ کہیں گے یہاں مانع لفظی ہے مانع کیا ہے کس قسم کا مانع ہے لفظی مانع ہے یعنی یہ لفظ ہے آلہہ کا لفظ ہے یہ جو جمع منکور ہے یہ اللہ کو استثناء کے لئے لینے نہیں دے رہا بلکہ اس کو کس معنی میں کرنا پڑے گا غیروں کے معنی میں کرنا پڑے گا بات سمجھ میں آگئے تو مانع یہاں پر کس قسم کا ہے لفظی ہے اور جبکہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی اندر بھی اللہ کو استثناء کے لئے نہیں لیں گے بلکہ غیروں کے معنی میں لیں گے بھئے اس کی کیا وجہ یہاں تو ما قبل میں جمع منکور نہیں ہے یہاں تو الہ مفرد ہے تو جواب یہ کہ یہاں نہ مستثناء متصل ہم بنا سکتے ہیں نہ مستثناء منقطع بنا سکتے ہیں کیونکہ دونوں صورتیں توحید کے خلاف ہیں حالانکہ یہ تو کلمہ توحید ہے یہ تو توحید کا فائدہ دیتا ہے یہاں ادنہ سے ادنہ معمولی سے معمولی درجے کے اندر بھی خلاف توحید بات نہیں ہے تو اگر ہم اس کو استثناء کے لئے بنا لیں گے تو توحید پورے طور پر نہ آئے گی حالانکہ یہ تو کلمہ کس قسم کا فائدہ دے رہا ہے پورے طور پر توحید کا فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے لہذا یہاں الہ کو استثناء کے لئے نہیں بنا سکتے کیونکہ استثناء کے لئے بنائیں گے تو دو ہی صورتیں ہیں یا مستثنہ متصل بنائیں گے یا مستثنہ منقطع مستثنہ متصل اگر بنائیں تو مستثنہ متصل کسے کہتے ہیں کہ جس میں مستثنہ ما قبل میں پہلے داخل تھا اور پھر اللہ کے لئے کیا کر لیا گیا نکال لیا گیا تو معلوم ہوا ما قبل میں ایسے معبودوں کا ذکر ہوگا جن میں پہلے اللہ کی ذات داخل ہو اور پھر ان معبودوں کی کیا کر دی جائے نفی کر دی جائے اور اللہ معبود حقیقی ہے تو ماقبل میں یقیناً ایسے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے جو کس قسم کے معبود ہوں گے وہ بھی معبودان حقیقی ہوں گے معبودان ہے تب ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ معباد جو ہے یعنی اللہ کی ذات ان میں داخل ہے اور پھر اجلا کے ذریعے کیا کیا گیا استثناء کیا گیا تو گویا اگرچہ یہ کہا جا رہا ہے لا الہ کوئی معبود حقیقی نہیں اللہ سوائے اللہ کے تو ماقبل میں معبودان حقیقی کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں اور استثناء آپ کونسا بنانا چاہتے ہیں بات یہ چل رہی ہے نا کہ یہ اللہ کو استثناء کے لیے بنا ہی نہیں سکتے نہ مستثل کے لیے نہ منقت متصل کے لیے نہیں بنا سکتے اس کی کیا وجہ منقتے کے لیے بھی نہیں بنا سکتے اس کی کیا وجہ میں وہ بیان کر رہا ہوں تو یہاں ہم یہاں اللہ کو استثناء متصل کے لئے اللہ کو استثناء متصل کے لئے نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ معنی توحید کے خلاف ہوگا نیز اسی طرح اللہ کو استثناء منقطع کے لئے بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ بھی کس کے خلاف ہوگا توحید کے خلاف اب بیان میں یہ کر رہا ہوں کہ استثناء متصل بنائے تو یہ کس طرح توحید کے خلاف ہوتا ہے دیکھئے اس میں استثناء متصل کسے کہتے ہیں جس میں مستثنہ ما قبل میں پہلے داخل ہو اور پھر کیا کیا جائے اس سے نکال آجائے تو اللہ کی ذات کس میں داخل ہو سکتی ہے معبودانِ باطلہ میں یا معبودانِ حقیقیہ میں یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کی ذات معبودِ حقیقی ہے تو وہ کس میں داخل ہے معبودانِ حقیقی ہی میں داخل ہو سکتی ہے لہذا معلوم ہوا ما قبل میں جن معبودوں کی نفی ہو رہی ہے کہ کوئی معبود نہیں یہ کون سے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے معبودان حقیقی کی کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے کس کے اللہ کے اور آپ کونسا استثناء بنانا چاہتے ہیں مستثناء متصل تو معلوم ہوا ماقبل میں پہلے اللہ کی ذات ان میں داخل اور پھر اللہ کے دے یہ کیا کیا گیا نکالا گیا تو ماقبل میں کیا ہو رہی ہے اس وقت تمام معبودان حقیقی کی نفی ہو رہی ہے توجہ ہے سبق کی طرف اس وقت تمام معبودان حقیقی کی نفی ہو رہی ہے سوائے کس کے اللہ کے لیکن آپ بنانا کیا چاہتے ہیں مستثنہ متصل مستثنہ متصل کی سے کہتے ہیں کہ پہلے داخل ہو اور پھر اللہ کے ذریعے نکالا جائے لہذا پہلے ایک لمحے کے لئے آپ کو ماننا پڑے گا کچھ اور معبودان حقیقی تھے کچھ اور معبودان حقیقی ہیں اور ان میں اللہ کی ذات بھی شامل ہے اور پھر آپ ان ساروں کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کا کیا کرتے ہیں استثنہ تو ایک لمحے کے لئے داخل ماننا پڑے گا یا نہیں اس کے بعد آپ کہیں گے لا الہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور استثنہ کون سا لے رہے ہیں متصل کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل ہو اور پھر اس کا استثنہ کیا جائے تو پہلے داخل فرض کرنا پڑے گا یا نہیں تو ایک لمحے کے لئے فرض کرنا پڑے گا معبودان حقیقی اور ان کے اندر کون شامل اللہ کی ذات بھی شامل تو معبودان حقیقی تو آپ نے ایک لمحے کے لئے مان لیے اگرچہ بطور فرض ہی کہ ماننا پڑے بعد میں تو آپ نے نفی کر رہی کوئی بھی نہیں اور پھر اللہ کی ذات کا کیا کیا استثنہ لیکن اس نفی سے پہلے کیا ماننا پڑا معبودان کو ایک لمحے کے لئے فرض کرنا پڑا یا نہیں کرنا پڑا کیونکہ متصل بنا رہے ہیں متصل کہتے ہیں اس کو جو پہلے داخل ہو اور پھر کیا کیا جائے نکال آئے تو پہلے اللہ کی ذات کو اور معبودان میں داخل کریں گے پھر اس کے بعد کیا کریں گے استثنہ کریں گے تب ہی متصل بن سکتے ہیں ورنہ تو اور کوئی صورت نہیں تو جب اور معبودان کو مانیں گے اگرچہ بطور فرض کے ایک لمحے کے لئے ایمان نہ پڑا تو توحید کے خلاف بات ہو گئی اگرچہ اگلے لمحے میں آپ نے کہہ دیا لا الہ کوئی معبود حقیقی نہیں لیکن پہلے ان میں پہلے ان میں اللہ کی ذات کو داخل کرنے کے لئے ان کو ایک لمحے کے لئے مان نہ پڑا اور یہ بات کیا ہو گئی توحید کے خلاف ہو گئی بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا یہاں اللہ کو استثناء متصل کے لیے نہیں بنا سکتے اور اس صورت میں ماں قبل میں جن معبودان کی نفی ہو رہی ہے وہ کون سے معبود ماننا پڑیں گے معبودان حقیقی اور معبودان حقیقی استثناء متصل ہوگا اللہ کی ذات کو داخل ماننا پڑے گا اچھا ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہوئے جیسے ہی مانیں گے فوراں یہ بات کیا ہو جائے گی توحید کے خلاف ہو جائے گی سورہ سمجھ میں آگئی اور نیز اسی طرح یہ لا الہ الا اللہ میں ما قبل یہاں اللہ کو مستثناء منقطع کے لیے بھی نہیں بنا سکتے اس لیے کیونکہ مستثناء منقطع کسے کہتے ہیں جو پہلے داخل نہ ہو اور اللہ کی ذات تو ہمیں معبود حقیقی اور ما قبل میں بھی معبودوں کی نفی ہو رہی ہے تو معلوم ہوا ما قبل میں کون سے معبودوں کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کی ذات ان میں داخل نہ ہو وہ یقیناً معبودان باطلہ ہیں کون ہے معبودان باطلہ تو اللہ کی ذات تو معبود حقیقی ہوئی یہ ظاہر سی بات ہے وہ معبودان باطلہ میں داخل نہیں تو لہذا لا الہہ سے کون سے معبودوں کی نفی ہوئی معبودان باطلہ کی تو ٹھیک ہے یہ مستثنہ منقطع بن گیا لیکن یہ معنی بھی توحید کے خلاف ہو گیا کس طرح کہ معنی یہ ہوا کوئی معبود باطل نہیں مگر اللہ معبود حقیقی ہے تو نفی صرف کس کی ہوئی معبودان باطلہ کی نفی ہوئی معبودان حقیقی ہو سکتا ہے موجود ہوں ان کی تو کوئی نفی نہ ہوئی تو معبودان باطلہ کی نفی ہوئی معبودان حقیقی کی تو نفی نہ ہوئی تو گویا اس کا تو معنی یہ ہوا کہ اس کلیمے میں صرف اتنا کہا جا رہا ہے کہ معبودان باطلہ نہیں ہیں یہ تو نہیں کہا جا رہا معبودان حقیقی توجہ ہے میں وہ معنی بیان کر رہا ہوں جو لیا جائے تو توحید کے خلاف بات چلی جاتی ہے وہ بیان کر رہا ہوں کس طرح توحید کے خلاف جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ میں اللہ کو اگر کس لیے بنائیں مستثناء منقطع کے لیے بنائیں تو معلوم ہوں ما قبل میں جو کہا گیا کوئی معبود نہیں اس سے کون سے معبودوں کی نفی ہے معبودانِ باطلہ کی تو گویا صرف معبودانِ باطلہ کی نفی ہوئی معبودانِ حقیقیہ کی نفی تو نہ ہوئی حالانکہ مقصد کیا ہے کہ کوئی معبود حقیقی اللہ کے علاوہ نہیں ہے تو معبودان حقیقیہ تو پھر ان کی تو نفی ہوتی نہیں حالانکہ وہ نفی بھی تو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی قسم کا کوئی معبود نہیں ہے بھئی تو پھر ہی پورے طور پر توحید آئے گی سورت سمجھ میں آگئے بھئی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ استثناء متصل بنائیں اللہ کو کس لیے بنائیں اللہ کو بنائیں استثناء متصل کے لیے تو اس سورت میں ماقبل میں معبودانِ حقیقیہ کی نفی ہوئی اور معنی یہ ہوا اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں بظاہر معنی صحیح لگتا ہے لیکن ذرا گہرائی میں جائیں تو دیکھیں گے یہ معنی توحید کے خلاف جا رہا ہے پورے طور پر یہاں توحید نہیں ہے کس طرح توحید نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو بنا رہے ہیں مستثناء متصل اور مستثناء متصل کسے کہتے ہیں جس میں مستثناء پہلے ماقبل میں داخل ہو اور پھر بعد میں اس کا کیا کیا جائے استثناء تو معلوم ہوا ماقبل میں آپ کو ایک لمحے کے لیے معبودانِ حقیقیہ کو ماننا پڑے گا کہ ان میں اللہ کی ذات بھی شامل اور پھر ان سب کی نفی کرتے ہوئے اللہ کی ذات کا استثناء کریں گے تو ایک لمحے کے لیے بطور فرض کے بھی جب ماننا پڑا توحید کے خلاف ہو گیا مانا بات سمجھ میں آگئی اور اگر اس کو استثناء منقطع کے لیے بنائیں تو اس صورت میں تو ماقبل میں معبودانِ باطلہ کی نفی ہوئی معبودانِ حقیقیہ کی نفی تو نہ ہوئی حالانکہ معبودانِ حقیقیہ کی نفی کی بھی ضرورت ہے پھر ہی توحید حاصل ہوگی اس کے بغیر تو توحید حاصل نہیں ہوئی کہ دو مثالیں ذکر کی لَوْ قَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا اور ایک لا الہ الا اللہ دونوں کے اندر اللہ آیا اور یہ دونوں میں اللہ کو استثناء کے لیے دونوں میں اللہ جو ہے استثناء کے لیے نہیں ہے بلکہ غیروں کے معنی میں ہے کیونکہ دونوں میں مانع موجود ہے اللہ کو ہم استثناء کے لیے نہیں بنا سکتے پہلے میں مانع کیا ہے لفظی اور دوسرے میں مانع معنوی ہے کہ مانع صحیح نہیں رہتا تو توحید پورے طور پر نہیں آتی اگر آپ اللہ کو استثناء کے لیے بنائیں تو دونوں میں مانع ہے کس جس سے اللہ کو استثناء کے لیے لینے سے دونوں میں ہم نے اللہ کو استثناء کے لیے لیا یا صفت کے لیے لیا صفت تو دونوں میں اللہ کو استثناء کے لیے نہیں لے سکتے مانع موجود ہے تو پہلے میں جو مانع موجود ہے وہ لفظی ہے کہ ماں قبل میں کون سا لفظ ہے جمع منکور اور دوسرے میں مانع کیا چیز ہے اللہ کو استثناء کے لئے کیوں نہیں لے سکتے مانع مانعی چیز ہے یعنی مانع میں خرابی آتی ہے اور کیا خرابی آتی ہے کہ اگر اللہ کو استثناء کے لئے لیں تو پھر پورے طور پر یہاں توحید حاصل نہیں ہوتی حالانکہ یہ تو کلمہ توحید ہے یہ تو پورے طور پر توحید کا فائدہ دے رہا ہے یہاں کسی بھی درجے میں غیر توحید نئی توحید کے خلاف نہیں بھئی شرکت نہیں بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیقت الکلام